شریف شاہین صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت بڑھا آیا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی دو پارٹیوں کی مہازارہ ہی نہیں ہے دو صوبوں کی جنگ ہے ایک جانبی بات کی جارہی ہے کہ ایک گولی کے جواب میں دس گولیاں چلائی جائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ درجہ حرارت بڑھا کر پاکستان تحریک انصاف اپنے گولز حاصل کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بجی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ جو کچھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ہم کیا سمجھیں فارم فارٹی سیون کی پیداوار حکومت جو اس وقت مسلط ہے قابض ہے اور یہ سب کو پتا ہے الیکشن ٹیپنلس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو قاضی فائزہ صاحب مسلط ہیں اور وہ آج تک ایک پیش ہی نہیں لگی ان کو باقی کیسز تو یاد رہتے ہیں ان کو یہ کیس کیوں نہیں یاد رہتا اگر آپ کی نظر میں نہیں بلتا تو آپ رسپس کر دیں آپ لگائیں نو مہینے ہو گئے ہیں اس کے باوجود پورے پاکستان میں تمام پلیٹیکل پارٹیز کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے کسی عصے پہ جلسہ کریں جلوس کریں ہم سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی ہیں ایڈمیٹیڈلی یہ ایک آڈین ٹو ایون فارم پڑی فائی تو اس کے باوجود آج اس بات کو چھوڑ دیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے پاکستان کی آئین کے اوپر حملہ ہے پاکستان کے نظام انصاف پہ اوپر حملہ ہے یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہیں بات کو چھوڑیں مجھے بتا دیں کہ کل انہوں نے سیدھی گولیاں ہماری روم کو تشدد کیا سیکلون لیڈرز اور کارکنان کو گرفتار کیا اور اس کے باوجود پورے پنڈی ڈیوین کو انہوں نے جام کر دیا اور تمام انٹری پوائنٹ اور ایک زیٹ پوائنٹ بند کر دیے کل ہم نے اب میں اپنی بات کروں میں اور گوھر صاحب اسرمان اکرم راجل صاحب ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں اور ہمارے راستے میں پولیس آگی اور ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ جس راستے سے بھی اپنے جانے کی تمام راستے بند تھے ارسپیکٹیو اچھا کوئی بھی اسلام آباد میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا اسلام آباد میں ہم اپنی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں گاڑیوں پہ جانا ہی ہے سب سے بڑا جرم ہے اور جو کچھ انہوں نے کل کیا ہے مجھے بتا دیں یہی لیاقت باق کے باہر جماعت اسلامی کے پندرہ دن سے زائد عرصہ دھرنا جاری رہا جب عمران خان صاحب کے حکم پہ میں وہاں تقریر کرنے اور وہاں پارٹسپیشن کے لے گیا تو جب میری تقریر ختم ہوئی تو دو سو پولیس وارہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ نے اس ملک میں نظام انصاف قانون اور آئین کو چند دوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے اور جمہوریت کو تماشا بنا اور ڈراما بنا کے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو کچھ یہ اب کرنے لگے ہیں آئینی مصویدے کی شکل میں جس کو ریفارمز کا نام دے رہے ہیں جو فساد برپا کرنے لگے ہیں نظام انصاف پہ آٹلکہ لیٹ کے بارے میں کامران مرتضی کی ایوڈنس صاحب کے سامنے ہیں اور جس انداز سے یہ پروسیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو اس سے بڑی تواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ پارلیمنٹ ابھی اس کے باوجود کے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ انکمپلیٹ ہے مخصوص رشیستوں کا ابھی تک انہیں امپلیمنٹ نہیں کیا کے پی کے الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے سینٹ میں اور سیدھی نہ صرف گولیاں ماریں ہم سٹیزنز کو پکڑیں لوگوں کے راستے بند کریں پورے پنڈیس ڈیوین کو اسام آباد کو آپ نوگو ایڈیا بنا دیں اور اس کے باوجود ہم پورا من لوگ گولیاں بھی کھائی ہیں ہمارے کئی لوگ ہسپٹلائزڈ ہیں ہم نے ڈیریکٹ شیلنگ ڈیریکٹ دہشتگردی ان کی برداشت کی ہے شویب صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں تلال چودری صاحب سے ایک پوائنٹ تو بہت ایفیر ہے اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ہر سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کا حق ہے احتجاج کرنے کا حق ہے تو یہ بتائیے کہ کل غیر ضروری طور پر پورے جڑوان شہروں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا جنگ کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا جو راول پنڈیسلام آباد کے شہری ہیں وہ تک شکایت کر رہے تھے کہ انہیں گھر سے دفتر دفتر سے گھر جانے کی اور اپنے کاموں سے دکانوں پر بازاروں میں جانے کی سہولت نہیں تھی وہ مشکلات کا شکارت ہے تو یہ بات تو بہت درست کر رہے ہیں شویب شہین صاحب یہ غیر ضروری رکاوٹیں تھی جو آپ لوگوں نے لگا کر بند کی تھی اس کو آپ کیسے ڈیفنڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ شویب شہین صاحب ایک یلغار کو اور قانون توڑنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے نو میں بھی جسٹیفائیڈ تھا اور آئندہ آنے والے حالات میں اگر کوئی مسلح جدوجہد کرنی پڑی تو وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ان کے مطابق ٹھیک نہیں چل رہا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطابق کیونکہ پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا ان کی مرضی کی اسیمبلی نہیں ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے اور یہ جو مرضی کر سکتے ہیں تو یہ کسی بھول میں ہیں پہلے انہوں نے ایکزمپل دی جماعت سامی کے ایک احتجاج کی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے انہوں نے حکومت سے مل کے اجازت لے کے سیکیورٹی لے کر وہ کئی دن بیٹھے رہے سیکیورٹی دی گئی اور وہاں پر ایک بھی پتہ یا گملہ نہیں ٹوٹا اور اب جب یہ آتے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ پہلے وہاں سے ایسی تقریر کرتا ہے جیسے وہ کوئی افغانستان سے یا کوئی کسی اور جگہ سے کوئی یہاں پر پنڈی کو فتح کرنے کے لیے لشکر آتا ہے اور اس کے بعد اس کی تقریریں اور اس کے بعد ان کی وہ جس طرح کی آگ بڑھکا رہے ہیں دو صوبوں کے درمیان اور اسی طرح پنجاب کے اور پنجابیوں کے اخلاف تو کیا یہ پاکستان کے لیے مناسب بات ہے اور کیا پنجاب میں احتجاج کے لیے پنجابی ان کے پاس نہیں ہے کیا پنڈی میں احتجاج کے لیے پنڈی والی کے لیے نہیں ہے تلال صاحب یہ سیکنڈ لائن آف آرکیومنٹ ہے ہم اس پر واپس آتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیسے آپ اپنے جمہوری کریڈنشلز کا دفاع کریں گے جب آپ کسی سیاسی پارٹی کو اس سے پہلے لاہور میں جلسہ ہوا تلال صاحب مجھے مکمل کرنے دیجئے گا جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی اور کب بہت عرصے تک وہ پنڈنگ رہی ایک دن پہلے آپ جلسے کی اجازت دے رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب بڑی مشکل سے عدالت نے انہیں وقت دیا کہ جی آپ آج شام تک جواب دیں تب جا کے ایک لمبی سے شرائط نامے کے ساتھ آپ نے اجازت دی تو جلسہ کرنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے کیسے ہوگا اپنے جمہوری کریڈنشل کیسے بچائیں گے دیکھیں جمہوری کریڈنشل جمہوری پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا بیک کراؤنڈ یا جن کی ہسٹری یہ ہو نو میں ہی ہو جن کی ہسٹری میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہو جن کی ہسٹری میں سپریم کورٹ پہ شلوارے لٹکانا ہو پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو تو ان کو اجازت دیتے ہوئے پھر بہت سارا کچھ خیال کرنا پڑتا ہے پھر آپ ہی سوال ہم سے کرتے ہیں میڈیا کہ آپ نے کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا کیوں کہ آپ حکومت تھے آپ نے عام آدمی کی زندگی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا یہ ان سے سوال کریں کہ کیوں ہمیں راستے روکنے پڑے کیوں کہ ان کے بیہیوئر کی وجہ سے ان کے لاؤ کو کیا کہتے ہیں فالو نہ کرنے کی وجہ سے کہ اگر یہ اجازت لیں اور اجازت دو جلسوں کی ملی انہیں راستہ بتایا گیا انہیں روٹ بتائے گئے انہیں چیزیں اس کے باوجود ہنگامہ پرپا کرنا اس کے باوجود ایسا محول کریٹ کرنا وہ صرف کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اس میں ان کی جیت ہے افرا تفریح یہ چاہتے ہیں یعنی ان کو یہ اتجاج کس بات پر کر رہے ہیں کیوں منگائی نو پرسنٹ پر آ گئی ہے اتجاج اس بات پر کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ایگریمنٹ ہو گیا اتجاج اس بات پر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سٹاک ایک چینج دنیا کی بہترین ہے تلال صاحب یہ دیکھی گا کل عظمہ بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی کہا ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں خیبر پختنخواہ سے لوگ لائے رہے ہیں بڑے مشکل سے چار پانچ سو دو ہزار لوگ آ رہے ہیں تو اگر ان کے پاس بندے نہیں ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کنٹیرنے لگا کے ان کے شو کو میگا شو بنانے کی میڈیا میں ہٹ کروانے کی آپ سڑکیں کھلی رکھیں وہ چار سا لوگ لے کر آئیں گے کوئی بڑا سو ہو نہیں سکے گا وہ اپنے ایکسپوز رہیں گے آپ کیوں ان کو مشہور کرنے پر کامیاب کرنے پر تو لیں وہ ان کا احتجاج جن کا ماضی نو میہی ہو جن کا ماضی ایک سو چھبیس دن کا درنا ہو جن کا ماضی سپریم کورٹ پر شلوارے لٹکانا ہو اور ان کا ماضی ان چیزوں سے بھرا پڑا ہو ان کو اجازت دیتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی ہے اور ایسی اجازت نہیں دے سکتے کہ دوبارہ نو میہی ہو اور کوئی اجازت جمہوری پارٹیوں کو دی جاتی ہے جن کی جمہوری سوچ ہے جن کی سوچ یلگار کی ہے جن کی سوچ پاکستان کو بند کر کے سیاست کرنے کی ہے جن کی سوچ اداروں پر حملے کی ہے جن کی سوچ نہ چیف جسٹرز اچھا لگتا ہے نہ سپہ سلار اچھا لگتا ہے نہ چیف الیکشن کمیشن نہ وزیر اعظم نہ اسیملی جن کو اچھا ہی کچھ نہیں لگتا وجہ کیا ہے صرف وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کو ایک گناہوں کی سزا اور اس کی این آر او چاہیے اس کو مافی چاہیے اس سے ون نائنٹی ملین چوری کیے ہو توشہ کھانا کھایا ہو اس نے سائفر لہرایا ہو اس نے فورن فنڈنگ بس اس کو کوئی کچھ نہ کہے اور ہمیں کوئی نہ پوچھے ہم جو مرضی کریں بات ایک ایک میری بات سن لیں کوئی جو مرضی کے قانون کی پبندی پنجاب میں اور وفاق کی جہاں جہاں حکومت ہے کرنی پڑے گی نہیں تو ہم کروا کے دکھائیں گے کیونکہ ہمیں عام آدمی کی زندگی اور پاکستان کے اداروں کا تحفظ کرنا ہے